وہ یہ کہ تارک فاطمی نے اپنے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسطیفہ نہیں دے رہا وزیر آزم کو اپنے موقف سے آگاہ کروں گا مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بشیر چودری سے بشیر بتائے گا مزید کیا کہنا تھا موون خصوصی کا آجی تارک فاطمی کے دہائی قریبی ذراعہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیا پر اس وقت خبریں آ رہی ہیں تارک فاطمی ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان خبروں پر یقین نہیں کر رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے حوالے سے غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں انہیں ابھی تک سرکاری طور پر جو نیوز لیگ کی رپورٹ ہے اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ استفعہ دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے معاملے پر وہ وزیر آزم سے بات کریں گے اور اپنا موقف سے آگاہ بھی کریں گے تارک فاطمی کا موقف یہ ہے کہ ان کا اس خبر سے اور اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اور ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ انہیں سرکاری طور پر آگاہ ہی نہیں کیا گیا کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے اور اس رپورٹ میں ان کے حوالے سے کیا مندرجات شامل ہیں بہت شکریہ بشیر چودری آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تارک فاطمی کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پلانٹڈ سٹوری کا ملباد تارک فاطمی پر ڈال دیا گیا ہے تارک فاطمی کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید بات کرتے ہیں اس پر اسلام آباد کے بیرو چیف آن سائی سے آن بتائیے گا جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی اس سکینڈل پر کیا اس میں بھی تارک فاطمی کو مرد الزام تہرہایا گیا ہے یہ برکل تین مہینے لگا کے یہ جو نیو سکینڈل ہوا تھا انگریزی کے اخبار میں خبر چھپی تھی شامل تھے اور ملٹری کی تارک فاطمی شامل تھی اور جس میں کچھ باتیں ہوئی تھی اور اس کو رپورٹ کیا گیا تھا ایک انگریزی اخبار میں اس کے بعد پھر جو ملٹری ملٹری لیڈیشپ میں اس نے بہت سٹرانگ اس نے ریاکشن شو کیا تھا اور اگر آپ کو دعا رہو تو کچھ سال اکتوبر میں پور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس بارے میں بات کی ہوئی تھی اور سرلیز ایشو کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی بریج ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی تھی ویرے داخلہ میں ایک کمیٹی دنائی تھی جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ شامل تھے جس میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھے جس میں اور بہت سار لوگ شامل تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے لاہور میں انٹرویوز کیے تھے جانلیجنس کے انٹرویوز کیے تھے سرکاری افسران کے انٹرویوز کیے تھے اس کے بعد تین ماہ کے بعد یہ ریپورٹ آئی تھی پچھوے مہینے جس کو چینل ٹونٹی فور نے اس وقت بھی ریپورٹ کیا تھا کہ نیوز سکینڈل کی جو ریپورٹ ہے وہ تیار کرنی گئی ہے اور تین مہینے بعد اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ پرویز رشید پر ڈالی گئی تھی اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پرویز رشید صاحب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ مشیر جنہیں گئی ہے وہ وزیر فارم افیرز کے ان پر زیادہ تر ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور آہ جو یہی سیس لیکھ لیا گیا ہے کہ اس کو تارک فاطمی صاحب کو ہٹایا گیا اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دل پہلے جب آرمی چیف کمر باجوا کھاریاں گئے تھے تو وہاں پہ بھی کافی شور مچا تھا جو نوجوان تھے جو افسران تھے انہوں نے بھی کافی شور مچایا تھا کہاں یہ جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کی ایک دی جارہی تو سوچ تھی یا اس طرح کی دیا جارہا تھا انڈرسٹیننگ کے شاید پچھلے جو آرمی چیف جنرل رحیل شریف ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ دب گیا ہے یہ شاید سمجھا یہ جا رہا تھا کہ معاملہ دب گیا اور یہ بتائی گا کہ ملبہ اب تارک فاطمی پر گرا دیا گیا ہے تو پرویز رشید صاحب کو کیا اس ریپورٹ میں کلین چٹ دے دی گئی ہے اگر ہم کچھ جار ہو تو پچھلے کچھ دو تین مہینے سے پرویز رشید صاحب پھر بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں مزیراعظم نواز شریف کو ہم جگہ تو سپورٹ بھی کرے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرے ہیں پہلے ایک مہینے میں بلکل جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے لیکن کچھے دو ماہ سے پرویز رشید صاحب دوبارہ جہاں وہ کافی ایکٹیو ہو گئے اور اگر ابھی تک پرویز رشید صاحب کے جزہ پہ کوئی وزیرہ اطلاعات بھی نہیں آیا مریم ورنزید کو وزیرہ مخلقت براہ اطلاعات بنایا گیا ہے تو ابھی یہ سامنہ بات کے حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ شاید پرویز رشید صاحب تاریخ فاطمی صاحب کو اوڈس سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پرویز رشید کو منظر عام سے ہٹائے جانے کے بعد واپس لانے کے لیے بلی کا بکرا بنایا گیا ہے تاریخ فاطمی صاحب کو تاریخ فاطمی صاحب کا نام کافی ہے